جو کل حالات پیدا کیے گئے ہیں یہ ہمیں پچھلے تقریباً کوئی دس مہینوں سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں ہم یہ ایک دوسرا ہمارے پاکستان کا حصہ جس کا نام زمان پارک ہے اس کو مضبوضہ کشمیر بنا دیا گیا ہے سر ایسے مناظر ہم فلسطین میں شام میں برما میں دیکھا کرتے تھے جیسی مناظر جو ہے وہ ویڈیوز میں دیکھے ہمیں ایک خوف تاری ہوتا تھا جس طرح سے پولیس والوں کی جانب سے ایک ڈنڈا بردار فورسی اور بقائدہ شیلنگ کی گئی ہے اور بہتر سالوں سے کشمیر کے نام پر لڑتے آئے ہیں لیکن بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پہ حالات پیدا کیے گئے ہیں اس سے کیا لگتا ہے کہ ہم کبھی کشمیر جیسے کشمیر کو کبھی فتح کر سکیں گے جس طرح کہ یہاں پہ حالات دیکھیں آپ نے سر ہم نعرہ لگایا کرتے تھے اور جب یہ کشمیر کے ذاتی ہوتی ہے دن آتا ہے ہمارا پانچ فروری تو ہم بڑا بڑ چڑ کے اس چیز پہ نکلتے ہیں کہ ہم کشمیر کو ازاد کرائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان تو وہ کشمیر کو ہم پاکستان بناتے بناتے ہم نے اپنے ملک کو ہی کشمیر بنا دیا ہے سر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ہمارا مزاگ اڑا رہا ہے سپیشلی اگر دیکھا جائے انڈیا اور اسرائیل کی بات کرے جس طرح کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملہ تھی آپس میں یہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر نہیں یہ جو آؤٹ آف کنٹری کے لوگ ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ وہ ویل ایجوکیڈڈ لوگ ہیں اور ان کو یہ جو ابھی تاثر جا رہا ہے یہ امپورٹڈ حکومت بھیج رہی ہے تاثر یہ اپنا نقصان کر رہی ہے اس میں خان صاحب کا نقصان نہیں ہے میں بھی میڈیا دیکھ رہا تھا امپورٹڈ بھی دیکھ رہا تھا باہر کے بھی نیوز دیکھ رہا تھا تو ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور عمران خان کے اوپر جو گھر پہ انہوں نے حملہ کیا ہے دعویٰ بولا ہے گیر توڑ دیا گیا ہے اور گھر پہ ان کی ایک میسیس اکیلی تھی ان کو پورے اداروں نے پورے اداروں نے مل کے یرگمال بنایا ہے پورے زمان پارک کو تو یہاں پہ ہمارے ایک ایڈوکیٹ ہیں ان کے اوپر بھی گھر پہ حملہ کیا انہوں نے کل اطلاع سار آپ کیا کہیں گے جس طرح کا کل محول پیدا کیا گیا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو میں یہ امپورٹر کا کنکو امپورٹر کو میسی دینا چاہتا ہوں یہ جو اچھے اٹھ کرنے اسمال کر رہے ہیں نا ہم ان سے کبھی ڈرنے والے نہیں ہیں نہ اڈریں گے انشاءاللہ اور دوسری بات ہے یہ خان ہماری ریڈ لائن ہے یہ ہماری جان سے گزر کے ان کو گرفتہ کرنا پڑے گا یا کریں گے تو ہم انشاءاللہ کسی حد تک بھی جائیں گے دوسرا یہ جو ہے نا میڈیا پہ بیٹھ کے یہ جو ہے نا کرتے ہیں پریس کانفیلنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے زمان پارک سے کسی کلاشر کو پہ پرامل کی ہم نے وہاں سے پٹول بمپ پرامل کیا یہ سب ان کے من گھرد اور جو ہے نا یہ ان کے اپنے جو سارے ڈرامے کر رہے ہیں یہ صرف عوام کو دکھا رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کے خلاف لوگ ہو جائیں لیکن یہ کبھی ہو رہی سکتا سر جس طرح کہ ہم محول دیکھ رہے ہیں فلسطین میں ہم دیکھا کرتے تھے وہاں پہ انتشار پھیلا جا رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے یعنی غیر مسلم جو ہے یا نون مسلم جو ہے وہ ہمیشہ آپ مسلمانوں پر ظلم کرتے آئے دیکھا ہے تو یہاں پہ کون سے غیر مسلم ہے جو جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کر دی ہے باز جی یہ امپورٹڈ حکومر کی جو ہے نا ایک پولیسی ہے یہ میں تو پولیسی کہوں گا اس کو کیونکہ ان کی یہ جو ہے نا یہ ہر کیمر یہی جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کو الیکشن ملتیر کرائیں تاکہ یہ یہاں تک کہ خان صاحب کو ہم انترہ کر دی اس کے بعد ہم اپنے مرضی سے فیسے کہو جو ہے نا بگوڑا بیٹھا ہوا باہر ہے لینڈن بیٹھا ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہے کہتے ہیں کہ وہ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو کیس ہیں وہ سارے بری کر آگے فارک را کے ہم ان کو واپس آئے اور عمران خان کو ہم جیلوں کے سراکھوں پیچھے رہے ہیں یہ کبھی ہو نہیں سکتا انشاءاللہ نہ ہم انہیں رہیں گے انشاءاللہ یہ ان کے بیان میں یہ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کا بیان دیکھ رہے ہیں آج وہ اورنزیب نے بھی بیان دیا ہے اور جتنے بھی ان کے ہواری بیان دیتے ہیں ان کے اندر ایک اتصاد پایا جاتا ہے اور یہ اتصاد پایا جاتا ہے کہ سب ملی بھگت ہو رہی ہے اچھا صرف مجھے یہ بتائیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں ہم نے ایک ملک حاصل کیا تھا جس کا نام ہے پاکستان اور ایک دوسرا ملک تھا انڈیا ہمیں مجھے یہ بتائیں جس طرح کہ ابھی ہم لوگ آج پاکستان میں ازادی کے نام پہ مطلب یہاں پہ جی رہے ہیں مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں برپور حق ہے کہ ہم اپنے مرضی کے مطابق یہاں پہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور ہمیں پورے رائٹس ملے ہیں اصل میں بیٹا بات یہ ہے اسلام علیکم خاروق بات کر رہا ہوں اصل میں یہ ہے کہ ابھی تو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان دنوں جو لوگ کہتے تھے نا ابوالکلام آزاد کی کتاب پڑھ لیں یہ فجل صاحب کے والد کی اور مولانا مدودی کا جو موقف تھا نا کہ یار یہ بنا کے کیا کرو گے ہمیں تو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ لوگ صحیح کہتے تھے ابھی چلو یہ بن گیا ہے ہمیں سب ہی کو کوشش کرنی چاہیے کہ چلو پنجابی ٹھیک ہے مضبوط ملکوں نہ چاہیدہ ہے تو غریب دی اور ملک دا جڑا مطلب ہے نہ ہویا غریب دی ماندی طرح اگر مریم اور پاہی امیر ہو جان میرے بچے انو پینٹ دا ٹاٹ آرہ سکول نصیب نہ ہو دے میں اس ملک نو کی کرا اچھا سر ہم پچھتر سالوں سے کشمیر کے نام پر لڑتے آئے ہیں اس چلو یار بیکھو اپنشیر کیا ہے اپنشیر 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 دریامہ دے ہوا لینا کشمیر ضروری ہے پاکستان کمپلیٹ ہی نہیں کشمیر تو بگیا ہے لیکن کشمیر اس وقت فیصلہ ہوئے گا یہاں دے انڈیا ٹوٹے جائے یا پاکستان نہ رہے لیکن جنہی دیر تک دو ماہ ملکہ سکت ہے ایک کشمیر دا فیصلہ کسی نے باروں آ کے نہیں کرنا یا تیاسی انہیں پاورفل ہو جائیے تیاسی انڈیا کلو چھین لئیے پیشلے دینا جو مدودی دا بیان سی ساڈے نال کی لائنا سی دو ہزار تیئی چھے نا کلو کشمیر واپس لائے لینا کیونکہ جڑے حالات نے یہ ہونان دے نا جی کے پی کے جو دیشت کر دا ہے خان صاحب نو گرفتار کرنا ہے الحمدللہ ادارے آنے جس طرح انہیں حکومت آنے دا حکم منیا ساڈے تے تشدد کیتا لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی دے ورکر کوئی کے پی کے دا نہیں کوئی پنجاب دا نہیں رال کے مقابلہ کیتا اور وہ دے زیادہ کرائیڈٹ جنہ نو جانتا ہے وہ میرے پتھان پر آمان جانتا ہے لیکن الحمدللہ اسی انہ چوراں چکے آنے دے کہیں دیوائیڈ نہیں ہو مانگے جڑے میرے پائی نون لیگ نو بھی پسند کر دے یا نون لیگ دے لیڈر چون دے کہ پی ٹی آئی نو جی دیشت کر دے جماعت قرار دے دو انہ دے خوف مسلط ہے کہ خان دے پچھے انہی عوان ہے کہ ساڈہ رینہ ککھ نہیں انہ جڑا چوری چکاری دا مال کٹھا کیتا ہے نا انہ بہت اچھا کیتا ہے میری نظر کیتی دے زیادتی ہے گیٹ توڑیا خان صاحب سردار ہے عثمان گزدار ورگا نہیں یہاں تے ہونا چاہیدہ ہے وزیر اعلی فواد چودری ورگا جڑا سیاسی کھلا رہی ہے یا پھر پرویز علائی جاتی عمرہ دیا دیواران جڑے سرکاری پیسے انہار بنیانے انہی گرنیاں چاہی دیا سر ہی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب کسی قسم کی ریعت برتی نہیں جائے گی جو انہوں نے کل کیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ خان صاحب کو چاہیے یہ خان صاحب کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ خان صاحب آپ اجازت دیں اب قومی اسمبلی کا گھراؤ کیا جائے اب جاتی عمرہ کا گھراؤ کیا جائے اب وزیر اعظم کا گھراؤ کیا جائے وزیر اعظم ہاؤس کا گھراؤ کیا جائے اب یہ ہم آپ اجازت دیں کہ ہم گھراؤ کریں ان کا کیونکہ کل جو انہوں نے آپ کے گھر کے ساتھ کیا ہے یہ نقابل برداشت ہے یہ انہوں نے گھر اور چار دیواری کا تقدس پمال کیا ہے تو یہ ہم اب لحاظ نہیں کریں گے ان کا صرف آپ کے اجازت چاہیے ہمیں اسلام علیکم اسلام میں پاکستانی قوم نو ایک پیغام دینا چاہنا میں انہوں نے دسنا چاہنا ببر شیر اور جیدو کل گیا ہی نا سلام آباد اور ڈالت دے ویچ پیش انواستے اوہ دے کاردے ہوتے گدڑانے کتیانے لگڑ بگیاں نے حملہ کر دیتا اوہ میں تانوں دسن چاننا لگڑ بگڑے ہو اور گدڑوں ببر شیر اور دوبارہ اپنے کاردے ویچ آکے بی آگیا جے اوہ ہونو حملہ کرو اے ہوای ببر شیر اوہ تانوں چیڑ پاڑ کر دے گا اوہ تادیاں بوٹیاں کر دے گا اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام جی حاکم ہے اور میں سندھ سے آیا ہوں سندھ سے آیا ہے سر جیسا کل یہاں پہ ایک محول پیدا کیا گیا کیا لگتا تھا کہ یہاں پہ ہم جیسے کہ اکثر سنتے آئے ہیں کہ فلسطین میں شاہ میں برما میں اس طرح کا ظلم دیکھتے آئے ہیں کہ جس طرح کا لٹھی چارٹ کی جا رہی ہے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں عام پبلک پر ایسی ویڈیوز دیکھ کر ہمیں خود ہم پر ایک خوفتاری ہو گیا کیا لگتا ہے کہ یہ کیا چاہ رہے تھے کیا نکالنا چاہ رہے تھے یہاں پہ سینسیتی بات ہے یہ پاکستان کے خلاف سادش ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے گھر پر اس طریقے سے حملہ ور ہو کر وہ یہ کروانا چاہتے تھے کہ عوام اس کی محبت میں مشتہل ہو جائے اور مشتہل ہونے کے بعد پورے ملک کا ہنگاہ میں پھوٹ پڑے اور پاکستان کی معاشی کنڈیشن ویسے ہی ڈیٹریٹ ہو چکی ہے اور یہ لاؤ اینڈ اور آرڈر کا مسئلہ ہو جائے گا تو مزید پاکستان کے اوپر مالی دباؤ آ جائے گا اور پاکستان کی آزادی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا مقدر ادارے اس بات کا نوٹس لیں اور دیکھیں کہ ایک حالات کس طرف جا رہے ہیں کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے خاموش حاضر کر کے عوام کو مشتہل کر کے پاکستان میں ایک نیا ہنگامہ اور نئی مسائل پیدا کرنے کی سب نائٹی فورٹی سیون میں ایک پارٹیشن ہوئی تھی اس پارٹیشن کے بعد پاکستان کا نام ایک وجود میں آیا تھا جس طرح کی حالات اس طرح پاکستان میں پیدا کر دیئے گئے ہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح ہم لوگ ازاد ہیں نائٹی فورٹی سیون کی فریڈم کے بعد انیس سو سیتالیس میں قائد آزم کی قیادت میں ہم نے جوگریفیای آزادی حاصل کر لی تھی لیکن نظریاتی اور باقاعدہ حقیقی آزادی کی ابھی جدو جہ جاری ہے وہ آزادی حاصل نہیں ہوئی ہم قدم قدم پر جب بھیگ مانگتے ہیں قدم قدم پر جب ہم کرزیں مانگتے ہیں تو ہماری آزادی آزادی نہیں رہتی وہ انڈاریکٹ غلامی بن جاتی اور غلامی بنی ہوئی ہے پھر ان کی ڈائریکشنز پر ہی ہم کام کرتے ہیں اپنی خیمتوں کا تائیون کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر مہنگائی میں جگرتے چلے جا رہے ہیں ان کی زندگی کو عجیرن بنا دیا ہے یہ واقعہ کے بعد کیا لگتا ہے عمران خان کے گھر کوئی کس طرح پسک مار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس طرح سے یہاں پہ کچھ ان کے کارکنان تھے وہ لوگ جو صرف اندر ان کے ورکر تھے ان پر تشدد کیا گیا ہے ان پر ظلم کیا گیا ہے در اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی جو کی گئی ہے قوم اس کو بھولے گی نہیں ان کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کا محول پیدا کر گئے یہ پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود بھی تو پاکستان کے دشمن ہی ہیں پاکستان کے عوام کا سرمایہ یہ نچوڑ کر چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے جس طریقے سے بیری موالک میں انہوں نے منتقل کیا ہے اور اپنی نسل در نسل کو ہم پہ حکمران بنا کر اس چوری کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو سرہ سر یہ پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ دیئی بھی ہے اور ان سے زیادتی بھی ہے یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اگر ہم بات کرے فلسطین میں برما میں شام میں ان پر ظلم ڈایا جاتا ہے اور وہاں پہ تو غیر مسلم لوگ ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں یہ کون سے غیر مسلم لوگ ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور اس قسم کی حرکت بلکل بھی قابل برداشت نہیں ہے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھئے کل عمران خان صاحب قانون کی بالا دستی کو پورے ملک یا پوری دنیا میں ثابت کرنے کے لیے جان کا ان کو شدید خطرہ لاحق ہونے کے باوجود وہ یہاں سے چلے ہیں اور کوڑ میں پیش ہونے کے لیے گئے ہیں تاکہ قانون کی بالا دستی بقرار ہو جائے اس پر وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں وہاں پر بھی کنٹینرز لگا دی جاتے ہیں اور ان کے چانے والے جو ان کے ساتھ جا رہے تھے تو یہ ان کے جمہوری حق ہے وہ اپنے قائد سے عقیدت کا ازار ان سے ازارے یک جاتی ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ چل رہے تھے تو ان کو روک کر وہاں پر اسلام آماد میں بھی ایک عجیب سا سما پیدا کر دیا گیا اور یہاں پر بھی یہ حرکت کر کے پھر یہاں کے لوگوں کو مشتقل ان کو قرار باقی سزا دے ٹھیک ہے سر بڑی سزا میں لوگ لے گئے ہیں جو وہ لوگ ہیں جو خان کے لیے پاکستان کے لیے جو اپنی رسول کے پاکستان کے لیے خان دے